بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج ایک اتنا بڑا فیصلہ ہے جس کی اہمیت کا بھی تک لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے وہ فیصلہ پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے ہے لوگ کہیں گے کہ پنجاب میں انتخابات تو ہوئے نہیں حکومت بھی ڈیزولو ہو گئی توہین عدالت تو لگی نہیں تو آخر یہ فیصلہ اتنا امپورٹنٹ ہی ہوئے ہیں میں آپ کو اس ویلوگ میں وجوہات بتاؤں گا کہ یہ جو نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کا فیصلہ ہے یہ آپ کے آنے والے دنوں میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہو سکتا ہے آج کی پوری سامات میں جس طرح سے چیپ جسس نے ایک پرنسپل لیٹ ڈاؤن کر دی ہے الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست کو اڑا کر اور یہ بتا دیا کہ اب اگر کسی نے اس کی وائلیشن کی تو سیدھا توہین عدالت لگتی ہے آج کی سامات میں کیا کچھ ہوا ہے فیصلہ کیا آیا ہے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیا دلائل دیئے یہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کریں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے دو درخواستیں ایک تو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے ایک پی ٹی آئی کی جانب سے جو دائر ہو چکی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں اور جو پاکستان کا محول ہے جس طرح سے ڈالر اوپر جا رہا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اسٹابلشمنٹ کو ایک بہت زیادہ تف ٹائم ملنے والا ہے خصوصا جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی جو پیغامات آ رہے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کے ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ اصل وجوہات کیا ہیں اور کیا واقعی نوے دن کے اندر الیکشن کرانے ضروری ہیں اور اگر نہ کرائے تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچنے کا خرچہ ہے میں جو یہ تمام چیزیں ایکسپلین کروں گا میری کوشش ہے سب سے پہلے سپریم کورٹ کا کیس ایکسپلین کر دوں لیکن اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کارلی کر لیجئے آج کا دن بڑا اہمتہ عدالت میں لوگ یہ کہہ رہے تھے جب یہ کیس لگایا گیا کہ اب سپریم کورٹ نے پنجاب انتخابات کیس کیوں لگایا پنجاب کے انتخابات تو اب ہونے نہیں ہیں اب تو جنرل ساملی ڈیزولو ہو گئی ہے تو جنرل ساملی کے انتخابات کی بات کریں تو اب آپ نے پنجاب کے انتخابات کا کیس لگا کہ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تو میسیج اس کا بڑا واضح اور بڑا ڈیپ ہے میسیج اس کا بڑا واضح یہ ہے کہ چیپ جسس آب پاکستان نے اول تو یہ اس ٹائم ہی کیس لگانا چاہیے تھا اور توہین عدالت میں شباز شریف صاحب کو اور دیگر جو لوگ تھے ان کو کٹیرے میں لانا چاہیے تھے لیکن اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ حالات ایسے تھے ایک تو دونوں ادارے جو پارلیمنٹ اور جوڈیشری ہے وہ آمنے سامنے آگئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ چیپ جسس کے گیٹ کے باہر جو نعرے بازی ہوتی تھی پی ڈی ایم کی جانب سے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پنجاب انتخابات کا کیس لگایا تھا پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ قانون سازی ہو گئی تھی کہ تین رکنی بنچ نظر سانی نہیں سن سکتا لارجر بنچ نظر سانی سنے کا جس کی وجہ سے یہ انتخابات کا کیس ملتبی کر دیا گیا لیکن چیپ جسس نے آج جو لگایا اس ٹائم لوگ کہتے تھے کہ چیپ جسس کو سٹیپ لینا چاہیے یہ کیس سننا چاہیے شہباز شریف کو توہین عدالت میں بھیجنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے الیکشنز پنجاب میں ہونے چاہیے لیکن اس ٹائم جو ہے وہ اسٹابلشمنٹ کسی بھی صورت نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ اسٹابلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ ایک ہی دن انتخابات ہوں گے اگر الگ الگ دن انتخابات ہوئے تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا ڈی جی آئے اور آرمی چیف دونوں کا یہ سٹینس تھا کہ ایک دن انتخابات ہونے چاہیے اور الگ الگ اگر دنوں میں انتخابات ہوئے تو یہ ملک کے لیے نقصان دے لیکن اب تو چلیں وہ ٹوٹ گئی ہے اس حملی ڈیزولب ہو گئی ہے اس وجہ سے چیپ جسس نے اس کا نوٹس نہیں لیا پریشر کافی زیادہ تھا قانون سازی بھی ہو گئی تھی چیپ جسس پیچھے ہٹ گئے اب جانے سے پہلے چیپ جسس نے یہ جو کام کیا ہے مطلب سولہ سبتمبر کو چیپ جسس رخصت ہو رہے ہیں اور اب چیپ جسس نے ایک فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست اڑا دیا ہے وہ اہمیت کا حامل کس طرح سے ہے کہ چیپ جسس نے کہا ہے کانسٹیٹوشنل امپیرٹیم کانسٹیٹوشنل امپیرٹیم آئینی طور پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرانے ہی کرانے ہیں اور اگر آپ نے نہیں کرائے تو آپ توہین عدالت کے مرتقب ہوں گے توہین عدالت نہیں وائلیشن آف دی کانسٹیٹوشن آپ قانون توڑنے کے بھی یہ مترادف ہے نوے دن کے اندر انتخابات نہیں کرائے یہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جرنل انتخابات اب شہباز شریف نے اسمبلی ڈیزولپ کیا تو نوے دن کے اندر لازمی ہونے اگر وہ نہ کرتے وقت سے پہلے ڈیزول تو ساٹھ دن کے اندر ہونے تھے اب اگر اسے نوے دن سے ایک دن بھی ڈیلے کیا جاتا ہے تو آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق آپ نے ایبوگیشن آف دی کانسٹیٹوشن کیا یعنی آپ نے آئین کو توڑا دوسری اس ججمنٹ کے مطابق جو آج لی گئی ہے اس کے مطابق آپ نے توہین عدالت کے بھی مرتقب ہوئے کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ نوے دن کے اندر آپ نے انتخابات کرانے اب یہ ایک طرح سے جو جسٹس عمر عطا بندیال ہیں انہوں نے آنے والے ٹائم کے لیے یہ ججمنٹ دی ہے الیکشن کمیشن کی نظر سانی درخواست کو مسترد کیا اور مسترد کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے نوے دن کے اندر جنرل انتخابات نہ کرائے تو آپ نے انتخابات پر 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 الیکشن کمیشن بار بار یہ کہہ رہا ہے آج بھی دلائل دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ڈی لیمیٹیشن ہو رہی ہے یعنی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اور ان حلقہ بندیوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے بکوز ہمیں ٹائم چاہیے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے صاف و شفاف انتخابات کرانے تو محول بھی ہم نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ محول کیا جو ہے بن رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کی یہ اوبزرویشن اور یہ جو دلائل دے رہے تھے وہ بلکل رد کر دی ہیں جسٹس مدیب نے کہا کہ آپ کو ایسی بات بتائیں کہ جو ہمارے فیصلے میں آپ کو خامی نظر آ رہی ہو جسٹس اجازو لیسن نے جو ریمارکس دی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا اختیار نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کرانے اور انہوں نے جسٹس اجازو لیسن کے ریمارکس بڑے واضح تھے کہ اگر یہ نوے دن سے آگے جاتے ہیں تو اس کا ملہب ہے کہ آپ آئین کی توہین کر رہے ہیں آپ جو ہے آئین کو توڑ رہے ہیں اور آئین میں بڑا واضح لکھ دیا گیا کہ this period should be 90 days not more than 90 days اب جرنل انتخابات کی بات کریں تو ڈی لیمیٹیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے دسمبر میں اور دسمبر کے بعد جا کے کہیں فروری مارچ میں الیکشن کرائے جائیں گے تو وہ already وہ 90 days کیا وہ تو 180 days پہ بات جا رہی ہے کیا جسٹس قاضی فائزی صاحب جو کہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان آئیں گے وہ اس بات پہ نوٹس لیں گے کیونکہ already principle has been laid down today آج جو ہے یہ تین رکنی بینچ نے یہ principle دے دیا ہے کہ نوے دن سے آگے انتخابات نہیں جا سکتے یہ judgment دے دیا ہے اس judgment میں سپریم کورٹ کا بڑے clarity ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ یہ دیکھیں اور اگر آگے گئے تو توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ہے کہ دو درخواستیں جو جمع کرائی گئی ہیں ایک تو پی ٹی ای کی جانب سے درخواست جمع کرائی گئی ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرانے ایک درخواست سپریم کورٹ بائر اسوسییشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے اچھا وہ بڑی very interestingly آپ نے ہلکا بندیوں پہ اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ ہلکا بندیاں آپ کریں گے تو اس کے بعد انتخابات کی طرف جائیں گے اور الکھا بندیوں میں ٹائم چاہیے وہ ٹائم آپ گین کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کابو میں نہیں آ رہے ہیں اب اس میں very interestingly سی سی آئی نے جو فیصلہ دی ہے council of common interest نے جس کی جو منظوری دی گئی ہے اس میں دو الیکٹڈ چیف منسٹر سے دو کیئر ٹیکٹ چیف منسٹر سے محسن نکوی صاحب کیئر ٹیکٹ چیف منسٹر سے ہیں وہ half of the population جو کہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے بیچوں کے کیئر ٹیکٹے تھے ان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے آئین میں درج ہے کہ جو مردم شماری کے لیے فیصلہ ہوگا یہ council of common interest کا فیصلہ ہوگا وہ جو ہے وہ elected representative کریں گے اب دو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے آپ نے یہ فیصلہ کرا لیا اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی ہو گیا اگر چیف جسٹس جسٹس عیسیٰ فائز عیسیٰ وہ اس بات کا نوٹس لیتے ہیں اور وہ اس بات کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس سوائے اس چیز کے جانے کے یہ elected representative نہیں تھے اس وجہ سے یہ جو ڈی لیمیٹیشن کا جو کہا گیا ہے کہ ہلکا بندی ہے نہیں ہلکا بندی ہے نہیں مردم شماری کے تحت ہوں گی یہ right now آئین کے مطابق نہیں ہے بہت کم scope ہے اس سے outer judgment دینے گا ان کا لیکن آپ کو پتا ہے کہ کوئی قانونی رائے نکال لی جاتی ہے کوئی حل نکال لیا جاتا ہے اس کے باوجود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب اپنے tenure میں ہوں گے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے ایک تو election time پہ کرانے نوے دن سے اگر ڈیلے ہوئے تو کیا جو جسٹس عمر عطا بندیال کا principal ہے جو تین رکنی بانچ نے دیا وایا وہ اس پر کاروائی کریں گے سپریم کورٹ سے ہی آیا ہے نا اور اس کے ساتھ کیا جو ایک جمہوری جج جو سمجھے جاتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہ جب سپریم کورٹ جو سپریم کورٹ پریس اسوسییشن ہے اس کی میٹنگ ہوئی جب نئے عدداروں نے حل پ لیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آ کر کہا کہ میں تو بھائی جمہوری بندہ ہوں اور جمہوریت کے اصول جو ہیں وہ مجھے پسند ہیں تو جمہوری اصولوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر انتخابات ڈیلے ہو رہے ہوں اور اس سے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ایک ادارہ ہے جس نے نوٹس لینا ہے اور وہ چیپ جسٹس آف پاکستان کا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کا نوٹس لیں گے یا نہیں یہ بہت بڑا امتحان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیپ جسٹس کا حلف اٹھاتے ہی تو آج جو یہ تین گرکنی بینچ نے پرنسپل لیڈ ڈاؤن کیا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنا امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ مردم شماری کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے نوے دن سے آگے انتخابات نہیں جا سکتے اس بات کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے تو اتنا آسان نہیں ہے اسٹابلشمنٹ کے لیے کہ آپ اس کو ڈیلے کریں اور زیادہ عرصہ ڈیلے کریں کیونکہ پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ نہیں ہے دوست ممالک آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم پر الیکشن کریں چیف الیکشن کمیشنر سے امریکن جو ہے وہ آمبازر آکے مل رہے ہیں بیرون ممالک سے پیغام آ رہے ہیں آپ کا ڈالر جو ہے وہ دو روپے روز بڑھ رہا ہے اور وہ آپ دیکھیں تین سو سے جمپ لگا کے کہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے دو سو پچانوے تھا اور حکومت کے نئے نئے آئے کتنے دن ہوئے ہیں ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا اور ڈالر کہاں پہ جمپ کر گیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے ادر وائز آپ کی ایکانومی جو سلو پوائزننگ ہو رہی ہے وہ جاری رہ گی اور پاکستان کو اس کا بھاری نقصان ادا کرنا پڑے گا کمپر زہدی کو جازہ دیجئے اگلے بھی لوگ تک فلال کے لیے اتنا ہی اللہ نگے باہن